ہم ایکسرسائز چار پنٹ چار اور اس کا کونسپٹ کریں گے پہلے کونسپٹ دیکھ لیتے ہیں کیونکہ اگر ہم کونسپٹ کر لیں گے تو ایکسرسائز چار پنٹ چار بہت ہی آسان ہوگی آپ کے سامنے اس ایکسرسائز کا پورا کونسپٹ لکھا ہوا ہے سب سے پہلے اس ایکسرسائز میں ویبکتر کی بات ہوگی ویبکتر کا سوت روتار ڈ برابر بی سکوار مائنس فور ایسی اب آپ سے ایک دیوگا سمیقرن دے دے اور کہہ دے مولوں کی پرکرتی یا لکھنگ یاد کیجئے مولوں کی پرکرتی کہہ دے یا لکھنگ کہہ دے کچھ بھی کہہ دے تو ہم ڈ کامان نکالیں گے ڈ برابر بی سکوار مائنس فور ایسی سے ڈ برابر بی سکوار مائنس فور ایسی تو ڈ برابر بیسکویر میںنس فور ایسی یدی ڈ کمان پوزیٹیب آجائے مینز جیسے پانچ آجائے دس آجائے یا کوئی پلس کا آجائے تب مول واستوک تثہ اسمان ہوں گے یعنی مول واستوک ہوں گے اور سمان نہیں ہوں گے اسمان ہوں گے یدی ڈ کمان زیرو آجائے زیرو ہو جائے ڈی ڈ ہم نکالیں اور وہ آجائے زیرو نکل گے تب مول واستوک تثہ سمان یا برابر سمان کہہ دو یا برابر کہہ دو واسطوک تتہ سمان ہوں گے اور یدی ڈی کمان آ جائے نیگیٹیو نکل کر تب مول آوازتوک یا کالپنک ہوں گے یدی ڈی کمان مائنس مطلب مائنس چار آ جائے کچھ بھی مائنس کی سنگیہ آ جائے تب مول آوازتوک تتہ یا کالپنی یا تو آوازتوک لکھ دیں یا کالپنک لکھ دیں ہوں گے اب ایک ہوتی ہے بات مولوں کے استطبقی مولوں کے استطبقی اب مولوں کے استطبق شروع کی دو کنڈیشن جو ہیں ڈی برابر پوزیٹیو آ جائے تو مول واسطوک تتہ سمان ہوں گے یا ڈی کمان زیرو آ جائے تو مولوں کا استطبق ہوتا ہے استطبق ہوتا ہے ایسی کنڈیشن میں اور یدی ڈی کمان آ جائے نیگیٹیو تو استطبق نہیں ہوتا ہے استطبق نہیں ہوتا ہے جیسے سوال کہہ دیتا ہے کہ کوئی سمیکرن دینے کے بعد یدی مولوں کا استطبق ہو تو انہیں گیاد کیجئے تو سب سے پہلے ڈی کمان گیاد کر کے دیکھ لیں گے یدی ڈی کمان پوزیٹیو آ جائے یا ڈی کمان زیرو آ جائے تب تو مولوں کا استطبق ہوگا تو آگے کو سوال سولو کریں گے اور یدی ڈی کمان آ جائے کیا نیگیٹیو جب ڈی کمان نیگیٹیو آ جائے گا تو مولوں کا استطبق نہیں ہوگا ہم سوال آگے کو سولو نہیں کریں گے اب یدی مولوں کا استدب ہو تو انہیں گیاد کیجئے اس طرح سے لکھ کے آ جائے یا دیوہاتی سوتر سے گیاد کیجئے تو ہم یہ والا سوتر دیوہاتی سوتر ہوتا ہے ایکس برابر مائنس بی پلس مائنس انڈر اوڈ میں ڈی اپون ٹو ہے ایکس برابر مائنس بی پلس مائنس انڈر اوڈ میں ڈی اپون ٹو ہے تو سب سے پہلے ویبکتر اس کے بعد مولوں کی پرکڑتی یدی ڈی کمان پوزیٹیو یا ڈی کمان زیرو آ جائے تو مولوں کا استدب ہو ہوتا ہے یدی ڈی کمان مائنس کا آ جائے تو مولوں کا استدب نہیں ہوتا ہے اور دیوہاتی سوتری ہوتا ہے اب ایکسرسائز کی اور ہم لوگ چلتے ہیں ایکسرسائز چار پوائنٹ چار کی اور ایکسرسائز چار پوائنٹ چار پہلے کا پہلا کیا کہہ رہا ہے سوال پہلے کا پہلا ایکسرسائز چار پوائنٹ چار یہ کہہ رہا ہے کہ نم نے دیگات سمی کرنوں کے مولوں کی پرکڑتی گیاد کیجئے یدی مولوں کا استدب ہو تو انہیں گیاد کیجئے اب پہلا والا آئیس میں ٹو ایکس سکوائر مائنس تھری ایکس پلس فائب برابر زیرو تو مولوں کی پرکڑتی پہلے پتا کریں گے مولوں کی پرکڑتی پتا کرنے کے لئے سب سے پہلے ایکس سکوائر پلس بی ایکس پلس سی برابر زیرو سے تلنا ہر سبال میں جس میں ڈی کا ذکر ہو دیگاتی سوطر لگانا ہو کچھ بھی تو اس میں سب سے پہلے اس دیگات سمی کرن کی جو جنرل سمی کرن ہوتی ہے اس سے تلنا کری جاتی ہے تو ایکس سکوائر کے باجو والا ای کمان یعنی ای برابر دو ایکس کے باجو والا بی کمان بی برابر مائنس تین اور جو خالی بچا وہ سی کمان سی برابر پانچ اب سوطر ہوتا ہے جو ایکس سکوائر کے باجو میں ہیں وہ ایک کمان ایک برابر دو جو ایکس کے باجو میں ہیں بی کمان اور سی کمان خالی ہر سوال میں اس سے تلنا کری جاتی ہے سوطر ہوتا ہے ڈی برابر بی سکوائر مائنس فور اے سی تو ڈی برابر بی کمان کتنا ہے بی کمان ہے یہ مائنس تین مائنس تین کا سکوائر مائنس 4 گھنہ ایک کمان کتنا ہے دو گھنہ سی کمان کتنا ہے پانچ تو ڈی برابر مائنس تین کے سکوئر کریں گے سکوئر جب کرا جاتا ہے تو مائنس ہٹ جاتا ہے تین تین ہے نو مائنس چار دنیا آٹھ اور آٹھ پنجے چالیس تو ڈی برابر کتنا بچا مائنس اکتیس اب ڈی کمان آگیا ہے مائنس کا چونکہ ڈی ایکوالس ٹو نگیٹیو نگیٹیو یعنی مائنس کا رن آتمک اور ڈی کمان جب مائنس کا ہوتا ہے تو اتہا مول اتہا مول آواز طبق ہوں گے چاہیں آواز طبق تیسری کنڈیشن جو ہم نے پانسپٹ میں پڑھی تھی وہ چاہیں آواز طبق کہہ دیں چاہیں کالپنی ایک شب کوئی بھی لگ دیں آواز طبق ہوں گے اور جب مول آواز طبق ہو جاتے ہیں تو مولوں کی جو استطبع ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے اس لیے مولوں کا استطبع نہیں ہوگا جب مولوں کا استطبع نہیں ہوگا تو ہم اسے سولپ نہیں کریں گے سوال یہ کہہ رہا ہے یعنی مولوں کا استطبع ہو تب انہیں سولپ کیجئے مولوں کا استطبع نہیں ہو تو سولپ مت کیجئے تو اب ہم یہیں پر رہنے دیں گے یعنی آجاتا دی کمان پوزیٹیو یا زیرو تب ہمیں اسے سولپ کرنا پڑتا اب اگلے سوال کی اور چلتا ہے پہلے کے دوسرے کی اور پہلے کا دوسرا کیا کہہ رہا ہے پہلے کا دوسرا ہمیں ایک دعا سمیقان دے دی 3x سکوائر مائنس 4 انڈر روڈ 3x بلس 4 اکوالس ٹو 0 اب اس میں سب سے پہلے ax سکوائر پلس bx پلس c برابر 0 سید تلنہ سب سے پہلے یہ تو کرنا ہی پڑے گا پھر x سکوائر کے باجوبالہ a کمان a برابر 3 x کے باجوبالہ b کمان یعنی b برابر مائنس 4 انڈر روڈ 3 اور خالی جو بچا وہ c کمان یعنی c برابر 4 سوت لگا دیا جائے گا d برابر b سکوائر مائنس 4 ڈی برابر b سکوائر مائنس 4 ڈی برابر مان رکھ دیں گے جگہ پر b کمان یہ ہے مائنس 4 انڈر روڈ 3 کا سکوائر مائنس 4 گناہ کوئی نشان نہیں گناہ کا a کمان 3 گناہ c کمان 4 تو d برابر اس کا سکوائر کر لیں گے 4 چوک 16 انڈر روڈ 3 کا سکوائر 3 16 کی 3 سے گناہ 16 18 18 18 18 18 मائنس 4 12 12 14 14 14 40 40 20 20 40 جب d 0 آگیا تو لکھ دیں گے اتہا مول واسطوک تتھا سمان ہوں گے سمان لکھ دیں یا برابر لکھ دیں بات ایک ہی ہوگی اتہا مول واسطوک تتھا سمان ہوں گے اس لیے اس لیے مولوں کا استطب ہوگا مولوں کا استطبہ ہے جب مولوں کا استطبہ ہے تو انہیں گیاد بھی کیجئے سوال یہ کہہ رہا ہے مولوں کا استطبہ یہ دی کمان زیرو آ جائے یا دی کمان پلس کا آ جائے تو مولوں کا استطبہ ہوتا دی کمان مائنس کا آ جائے تو مولوں کا استطبہ نہیں ہوتا ہے اب اس کے بعد جب مولوں کا استطبہ آ گیا تو انہیں گیاد کیجئے آپ لوگ تو نیچے کو ہی اتارنا ہم ادھر کی سائٹ کر دیتا ہے جیسے ہی ہمارا یہ نکل کے آ جائے پھر ہندی میں لکھیں گے دیوگھاتی سوتر دیوگھاتی سوتر لگا دیں گے x برابر مائنس b پلس مائنس انڈر اوڈ میں d اپون 2 x برابر جگہ پر مان رکھ دیں گے مائنس اب آگے b b کمان مائنس 4 انڈر اوڈ 3 تو مائنس 4 انڈر اوڈ 3 یہ تو سوتر والا مائنس یہ b کا مائنس جو ہے اور پلس مائنس انڈر اوڈ میں d کا مان ہے 0 بٹا 2 گھنہ ایک آمان کتنا ہے ایک آمان ہے 3 اب اس میں ایک گلتی مت کر بیٹھنا یہ 0 ختم کر دو کیونکہ 0 ختم کر دو گئے تو ایک ہی اتر نکل کے آئے گا تو بقاعدہ اسے انڈر اوڈ سے بہان نکال کے 0 لکھا جائے گا اس طرح سے مائنس مائنس پلس ہو جائے گا 4 انڈر اوڈ 3 پلس مائنس 0 بٹا 3 دونی 6 پہلے پلس لینے پر پلس لینے پر جب پلس لینے پر کرا جائے گا تو یہ نشان کی جگہ پلس کا نشان لگا دیا جائے گا 4 انڈر اوڈ 3 پلس 0 بٹا 6 اب 0 تو یہ ختم ہو جائے گا جب جوڑ ہو گے تو یہ ہی نکل کے آئے گا یعنی ایکس برابر ہو جائے گا 4 انڈر اوڈ 3 بٹا 6 دو سے کار دیتے ہیں دو دونی 4 دو تین 6 اب نیچے تین کی گھات کچھ نہیں تو ایک ہے اوپر تین کی گھات آدھی ہے جب کاتا جائے گا تو نیچے آدھی گھات ہو جائے گا یعنی نیچے انڈر اوڈ آ جائے گا انڈر اوڈ 3 تو ایکس برابر آ گیا دو بٹا انڈر اوڈ 3 ایک اتر یہ نکل کے آ گیا اب ایک بار مائنس لے لنگے مائنس لینے پر جب مائنس لینے پر کرا جائے گا تو یہ جو پلس مائنس ہے یہ والا یہاں پر مائنس لشان لگا دیا جائے گا بس تو ایکس برابر کتنا ہو جائے گا چار انڈر اوڈ 3 مائنس 0 بٹا 6 یعنی ایکس برابر ہو گیا چار انڈر اوڈ 3 بٹا 6 دو سے کٹ دیں گے دو دونی چار دو تین اچھ یعنی ایکس برابر آ گیا انڈر اوڈ 3 سے اب کٹیں گے نیچے انڈر اوڈ بچے گا یعنی دو بٹا انڈر اوڈ 3 یہی اتر ہمارا نکل کر آ جائے گا اب پہلے کا تیسرا دیکھ لیتے ہیں پہلے کا تیسرا کیا ہے پہلے کا تیسرا 2 ایکس سکوائر مائنس 6 ایکس 2 ایکس سکوائر مائنس 6 ایکس پلس 3 برابر 0 2 ایکس سکوائر مائنس 6 ایکس پلس 3 برابر 0 سب سے پہلے سب سے پہلے ہر سوال میں ایکس سکوائر پلس بی ایکس پلس سی برابر 0 سی تلنا یہ لگ دیا جائے گا سی تلنا سب سے پہلے سوٹ لگا دیں گے سب جگہ پر مانے تین سب جگہ پر مانے رہا دیئے دی برابر چھچنگ چھتیس مانس چار دنی آٹھ آٹھتی ہیں چوبیس تو دی کمان نکل کے آگیا کتنا بارہ اب دی کمان جب بارہ آیا تو چوکی دی برابر کیا ہے پوزیٹیو ہے جب پوزیٹیو ہے تو اتہا مول اتہا مول واسطہ ایک تتھا واسطہ ایک تتھا اسمان ہوں گے یدی زیرو آتا تو سمان ہوتے جیسے پچھلے سوال میں تھا اسمان ہوں گے اس لیے اس لیے مولوں کا استطہ ہوگا یدی ڈی کا امان زیرو آ جائے یا پلس کا آ جائے تو مولوں کا استطہ ہوتا ہے مولوں کا استطہ ہوگا اب جب مولوں کا استطہ ہوگا یا مولوں کا استطہ ہے تو انہیں گیات بھی کیجئے اب مولوں کا استطہ آگے تو گیات کریں گے کیسے کریں گے ہندی میں لکھیں گے دیوہاتی سوطر دیوہاتی سوطر دیوہاتی سوطر لکھنے کے بعد سوطر لگا دیں گے x برابر مائنس b پلس مائنس انڈر اوڈ میں d اپون 2a x برابر مائنس b کمان رکھ دیں گے b کمان یہ مائنس 6 x کمان رکھ دیا مائنس مطلب یہ مائنس ایسی رہنے دیا b کمان مائنس 6 ou مائنس 6 پلس مائنس انڈر اوڈ d d کمان کتنا یہ ہے گا 12 بٹا 2a یعنی دو گھڑا a کمان کتنا a کمان ہے دو x برابر مائنس مائنس پلس ہو جائے گا چھے پلس مائنس انڈروڑ بارہ کو لکھ دیا جائے گا چار گونہ تین بٹا دو دونی چار تو ایکس برابر چھے پلس مائنس بارہ کو اس لیے لکھا آئیے کیونکہ ہم چار کا برگمول جانتے ہیں بارہ کا نہیں جانتے ہیں چار کا دو برگمول باہر آ جائے گا اندر بچے گا انڈروڑ تین بٹا چار اب دو ان میں سے کومن آ جائے گا دو کومن آئے گا دو کا پہلہ تین میں پڑھا جائے گا دو تین اچھے پلس مائنس یہاں انڈروڑ تین اور بٹا چار دو سے کار دیں گے دو دونی چار یعنی ایکس برابر آ جائے گا تین پلس مائنس انڈروڑ تین اپون ٹو اے اب ایک بار پلس لے لیں گے ایک بار مائنس لے لیں گے یعنی پلس لینے پر پلس لینے پر جب پلس لینے پر کرا جائے گا تو یہ دو نشان جو ہے یہاں پر پلس کا نشان آ جائے گا یعنی ایکس برابر تین پلس انڈرور تین بٹا دو ایک تو اتر یہ نکل کے آ جائے گا اور مائنس لینے پر جب مائنس لینے پر کرا جائے گا تو ان کی جگہ پر جو پلس مائنس ہے یہاں پر مائنس کا نشان آ جائے گا تین مائنس انڈرور تین بٹا دو ایک اتر یہ نکل کے آ جائے گا اب اگلے سوال کی اور چلتے ہیں پہلے کے ہم نے تینوں پارٹ کر لیے اب دوسرا سوال کیا کہہ رہا ہے دوسرے کا پہلا سوال دوسرا سوال کیا کہہ رہا ہے نیم نے پرتیک دو ایکس سمیقرن میں کے کا ایسا مان گیاد کیجئے کہ اس کے دو برابر مول ہوں نیم نے دو ایکس سمیقرن میں یہ ہمیں دو ایکس سمیقرن دی ہوئی ہے ٹو ایکس سکوائر پلس کے ایکس پلس تین برابر زیرو یہ دو ایکس سمیقرن میں دی ہوئی ہے ٹو ایکس سکوائر پلس کے ایکس پلس تین برابر زیرو اب کہہ رہا ہے اس میں کے کا ایسا مان گیاد کیجئے جس کے لئے مول برابر ہوں تو مول جب برابر ہوں تو سب سے پہلے کام وہی ہوگا اے ایکس سکوائر پلس بی ایکس پلس سی برابر زیرو سی طلنا سی طلنا تو ایکس سکوائر کے باجوبالہ اے کمان یعنی اے برابر دو ایکس کے باجوبالہ بی کمان یعنی بی برابر ک تو خالی جو بچتا ہے وہ سی برابر تین پھر اب اس میں جو ہے مول برابر دے رکھے ہیں تو ہم ایسے لکھیں گے مول برابر ہونے کے لیے مول برابر ہونے کے لیے اب اس میں یہ نہیں کہا ہے کہ صدی کیجئے مول برابر یہاں مول برابر ہے تو K کمان کی حد کیجئے تو اس کا مینز مول برابر ہمیں دے رکھا ہے تو مول برابر ہونے کے لیے مول برابر ہوں یا سمان ہوں اس کے لیے کیا ہوتا ہے D کمان زیرو ہوتا ہے اب D کی جگہ پر D کا سودھ لکھ دیا جائے گا B سکویر مائنس 4 AC برابر زیرو بی کامان کتنا بی کامان ایک کے تو بی کی جگہ کے سکوئر 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 ایسی لکھ دیا مائنس 4 گناہ ایک کی جگہ پر دو گناہ سی کی جگہ پر 3 برابر 0 تو کئ اسکوئر مائنس چار دنی آٹھتی ہیں 24 برابر 0 کئ اسکوئر برابر 24 ادھر جا کر کر کے ہو جانگے پلس کے ہو جانگے اب برگمول لے لیں گے برگمول برگمول جب برگمول لیا جائے گا تو کے برابر پلس مائنس لگا دیا جائے گا یہاں کیونکہ برگمول لیتا ہے پلس مائنس لگا دیا جائے گا اور یہ چیز انڈر اوڈ میں پہنچ جاتی ہے اب اسے ایسا توڑا جائے گا جس کا برگمول ہم جانتے ہوں تو چار چھنگ چوبیس چار گنا چھے چار کا دو بہار نکل کے آ جائے گا تو پلس مائنس دو انڈر اوڈ چھے یہی ہمارا اتر نکل کر آ جائے گا اگلے سوال سوال کیوں اور چلتے ہیں اب دوسرے کا دوسرا سوال دوسرے کا دوسرا بھی یہی ہے مول برابر ہوں تو کے کا مان گیاد کیجئے مول برابر ہوں تو کے کا مان گیاد کیجئے کے ایکس بریکٹ میں ایکس مائنس ٹو پلس سکس برابر زیرو کے ایکس میں اس مائنس ٹو پلس سکس برابر زیرو اس کے اندر ملٹیپلائی کر لیتے ہیں K X سکوائر مائنس ٹو کے ایکس پلس سکس برابر زیرو اب سب سے پہلا ہے ہم نے کیا کرا اس کی K X کی اندر ملٹیپلائی مائنس ٹو کے ایکس پلس ٹو see ایکس برابر زیرو میں اپن ہے اکس کے آج کریں گے وہی پھر ، پرکریا before x狙ire سی تلونا تو ایکس اسکار کے بعد جبالہ اے کمان اے برابر کے ایکس کے بعد جبالہ بی کمان بی برابر مائنس کے ٹوکے ایکس کے بعد جبالہ بی کمان ٹوکے مائنس یہ تو مائنس ٹوکے اور سی برابر کتنا ہے سی برابر اچھے مول برابر ہونے کے لیے مول برابر ہونے کے لیے مول برابر ہونے کے لیے کیا ہو جائے گا ڈی کمان زیرو ہو جائے گا ڈی کی جگہ ڈی کا صورت لکھ دیا جائے گا بی سکوئر مائنس فور اے سی برابر زیرو بی کی جگہ پر بی کا مان یہ ہے گا کتنا آئے مائنس کا ٹو کے کا سکوئر مائنس فور گناہ اے کا مان کتنا ہے کے اور گناہ سی کا مان کتنا چھے برابر زیرو اس کے سکوئر جب کھولنگے تو مائنس ہٹ جائے گا یعنی فور کے سکوئر مائنس چارچنگ چوبیس کے برابر زیرو اس میں سے کومن لے لیا جائے گا کومن کتنا آ جائے گا فور کے کومن آ جائے گا کتنا بچے گا مائنس چارچنگ چوبیس چھے بچیں گے برابر زیرو اب دونوں بریکٹے زیرو کے برابر رکھی جائیں گے فور کی برابر زیرو چار نیچے آ جائے گا تو ک کمان زیرو لیکن کے اگر زیرو ہوتا تو یہاں دیوگاہ سمیقرن ہی نہیں بنتی کیونکہ ایکس اسکار کے برابر میں جب زیرو رکھا جائے گا تو دیوگاہ سمیقرن ختم یعنی کے زیرو نہیں ہو سکتا کے زیرو کے برابر نہیں ہو سکتا نہیں تو دیوگاہ سمیقرن نہیں بن پائے گی اب دوسری بریکٹے رکھنا ہے کے مائنس چھے برابر زیرو یعنی کے کمان کتنا نکل کے آ جائے گا چھے یہ ہمارا اتر نکل کر آ جائے گا تو اس طرح ہم نے آج اس کا کونسپٹ کیا فور پوائنٹ فور کا اور دو سوال کیے جو بہت ہی زیادہ بڑی ہے سوال ہے نیکسٹ ویڈیو میں جو تین سوال اس کے رہے گا اس چپٹر کے وہ کر لیں گے آج کے لئے اتنا ہی رہنے دیتے ہیں باقی باتیں نیکسٹ ویڈیو میں ہوں گی